آپ کو آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن بات شروع کرنے کے لیے یارہ سو میلی میٹر ایوریج بارش اس پورے صوبے میں ہوئی ہے اور ہم کو پتہ ہے میں ریپیٹ نہیں کرتا پٹی دھن جہاں ساٹھ میلی میٹر ہوتی ہے بارش وہاں سترہ سو تریسٹھ میلی میٹر ہوئی اور تقریباً گیارہ سو میلی میٹر مونجدڑو پہ بارش ہوئی اور کافی یہ اور یہ میں صرف دو مہینے کی بتا رہا ہوں جو ہے اور پھر پرسوں سے دوبارہ ایک شروع ہوئی ہے ساتھویں سپیل غالباً جو کہ کراچی میرپرخاس عمرکوٹ دھرپارکر ان ایریاز میں کافی بارش ہوئی ہے اللہ تعالی کی آزمائش ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ اس آزمائش پر پورا ہوتے ہیں تکلیف بالکل لوگوں کو بہت زیادہ آئی ہے گیارہ سو میلی میٹر بارش اس پورے صوبے میں پڑھنے اور اس کے علاوہ جو بلوچستان کا علاقہ ہے جو میں کاؤنٹ نہیں کرا لیکن وہاں سے بھی جو پانی ادھر آتا ہے کم ایک اندازے کے مطابق تیس ملین ایکر فٹ پانی آیا ہے صوبے کے اندر اللہ تعالی نے آسمان سے برسایا ہے تیس ملین ایکر فٹ پانی اور یہ احساب لگا لے نا سندھ کی جو دھرتی ہے اس کی ایریا نکال لیں اور اس میں یارہ سو میلی میٹر اگر بارش پوری دھرتی پر پڑھے تو کتنا پانی ہوگا اور اس میں پھر ایڈ کرتے ہیں جو بلوچستان سے پانی آ رہا ہے دریائے سندھ سندھ کو دو عصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک ویسٹن سائیڈ یا رائیڈ بینگ جسے ہم کہتے ہیں ایک ایسٹن سائیڈ یا لیفٹ بینگ جسے ہم کہتے ہیں دونوں طرف پانی ہے آپ کو سیٹلائٹ ایمیجز آپ نے دیکھوں گے آج میں دکھا کے آپ کو دوبارہ بیٹھانے جاتا ہے لیکن اگر ایک اندازہ لگائیں تو رائیڈ بینگ کے اندر اس وقت جو پانی ہے اس لیے چاہیے تیس ملی ایکر فٹ پانی برسا کچھ پرکلیٹ کر گیا زمین کے اندر چلا گیا کچھ ایویپریٹ بھی ہو گیا کچھ سمندر میں جا چکا ہے کچھ دریاؤں میں جا چکا ہے اس وقت جو ایک اندازہ ہے اور اس پہ میں نے کہا ہے کہ اور زیادہ ٹیکنیکل کام بھی کر رہے ہیں صرف رائیڈ بینگ پہ یعنی کشمور سے لے کے جو کشمور زلا شکارپور زلا آپ کا جکباد زلا کمبر شداد کوٹ لارکانوں دادو اور پھر جامشوروں تک سیون شریف جو تحصیل ہے اس تک اس وقت سات سے آٹھ ملی ایکر فٹ پانی ہے اور اس میں صرف منشور منشور کی اپنی جب ایک سو تیس لیول ہوتی ہے نا تو اس میں ون پانٹ ٹو ملی ایکر فٹ پانی ہوتا ہے یہ تو ہمارے پاس کالیبریٹڈ ہے ہر منشور کی لیول پہ ہمارے پاس ہوتا ہے کتنا پانی منشور کے اندر ہے اور پھر منشور کی جب وہ بریچز کٹس ڈالے تھے اور اس کے بعد سیون تحصیل کی شروع میں پانچ انین کانسلس اور دو اور اس کو اگر ایڈ کرے تو اس ایڈیا میں صرف دو ملی ایکر فٹ پانی ہے اور پھر آپ ادھر سے شروع ہوتا ہے آپ پورا اندازہ لگا لیں ایک ایڈیا یہ آپ لوگ بھی ایک الکلیشن کر سکتے ہیں اتنی مشکل چیز نہیں ہے کہ سیٹلائٹ ایمجری سے پانی دیکھ لیں آپ ایوریج میں تین چار فٹ پانی ہر جگہ پہ ہے ایوریج کہیں کہ آپ دس فٹ ہے کہیں فٹ ہوگا پانی کا یہ نکال لیں گے تو یہی نمبر آپ کے پاس ایک رفلی آ جائے گا اب یہ سارا پانی آپ کو نکالنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی دریا میں بھیجنا ہے منچور جھیل سے اسی طرح کسی لیفٹ بینک ہے لیفٹ بینک کا زیادہ ایڈیا ہے رائٹ بینک سے بھی جو پانی کے اندر ہے دیپس تھوڑی کم ہیں لیکن کم از کم اتنا ہی پانی لیفٹ بینک میں ہے اور لیفٹ بینک میں نکالنے کا طریقہ پانی کا ایک تو بدین کے ذریعے جو آپ کی ایسٹن سائیڈ ہے یعنی دریا سے تھوڑے دور ڈسٹرکٹ سے ہیں جس میں شہید بینزید آباد کا ایسٹن سائیڈ پھر سانگڑزلہ عمر کوٹ آپ کا میرپرخاص بدین یہ سارا پانی جائے گا ال بیوڈی کے ذریعے شکور ڈھنڈ اور اس سے سو اندر میں جو دریا کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں ان کا وہ نکال نہیں ہے ان کو نکالنے کے لیے ہمیں جیسے پانی کی لیبل فیوربل آتی جارہی ہیں ہمیں وہ دریا کے اندر پانی تھو اسکیپس چھوڑنا پڑے گا اور وہ پمپ آؤٹ کرنا پڑے گا اس کے فلائٹ ایریہ ہے نیچرل گریڈینٹ نہیں بنتا ہے پانی نکلے گا کتنی دیر میں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں اندازہ دوں میں نے بتایا نا یہ رائٹ رینگ پہ میں نے کہا ساتھ آٹھ ملین ایکر فٹ پانی اس وقت موجود ہے کل کی تاریخ میں جو سیون سے چار بریچز ڈالے ہوئے ہیں اندرس پہ اندرس یوں ایل ایس بند ہے ہمارا اس پہ اور اس کے علاوہ تین اور آؤٹ لوڈس ہیں اڑل ہیڈ اڑل ٹیل اور آپ کی دانستر کی ان سب کو ملاکہ کل کی تاریخ میں جو ایک اندازہ اور ایک کلیبریٹڈ بکوز وہ کٹس پتہ ہیں کتنی بھائی دیں ہیں کتنا پانی بیٹا ہے ایک ویلاؤسٹی کو اس کی یہ ایریگیشن والے کرتے ہیں جج وہ تھا ایک لاکھ پچھتر ہزار کیو سکس پانی جا رہا تھا آگے چلتے ہوئے پانی یہ بھڑا ہے جیسے آج سے تین دن پہلے نائنٹی سیون تاؤزن کیو سکس تھا پھر سوہ لاکھ ہوا ڈیلھ لاکھ سے توڑا اوپر تھا پرسوں اور کل ایک لاکھ پچھتر ہزار کیو سکس پانی جو نکلا ہے ان کٹسے اس سے اگر آپ اندازہ لگائیں یہ پانی ابھی دو لاکھ تک بھی جائے گا جیسے اسے دریہ کا لیول اور فیوربل ہوگا دریہ بھی بہت ساری ادھر بہت ہی اترام کے ساتھ سائنٹسٹ بھی بہت ہیں ایریگیشن ایکسپرٹ بھی بہت ہیں مطلب اور اس میں کسی کا قصور نہیں ہے یہ واقعی ایسی ہے نا جب ہم جب بات آتی ہے آئین کی تو ہر ایک آئین ہی ایکسپرٹ بن جاتا ہے جب بات آتی ہے کسی اور مسئلہ ہوتا ہے تو ہر ایک ایکسپرٹ بن جاتا ہے اس میں بھی سب اور بڑی اور ہر ایکسپرٹ کی رائے سر آنکھوں پہ بڑی بات ہے بھائی جی میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک چینل ہے اس نے بڑی کہانی چلائی کہ موتبر ذرا ایکسپرٹ نے بتایا ہے کہ یہ دوبایا گیا ہے اور جلدی کٹ ڈال دیتے وہ بھائی جب کٹ ڈالا تھا منچور میں اس کے بعد بھی دو دن پر نہیں کھڑا رہا تھا دریہ میں نہیں جا سکتا اگر ایک دن پہلے بھی کٹ وہ آتا نا تو دادو نہیں بچتا میں یہ آپ کو بتا دے اس لیے کہ پانی بلٹ اپ کو ہے نا وہ تو قربانی بھی ہے اس ایریا کے لوگوں نے جو مجھے اپنی سوال کرتے ہیں سارے کہ ہمیں رہ گے قربانی دینے کے لیے تو یہ بڑا کالکلیٹڈ چیز ہوتی ہے ہر ایکسپرٹ کے لیے نہیں یہ کرتے نا پانی نکال لیتے منچور سے بہت پہلے وہ بھائی منچور کا ڈیڈ لیول ایک سو سیون ون سیون پون سیون ایک سو آٹھ ہے تقریبا وہ ڈیڈ لیول پہ تھی اب ان ایکسپرٹس کو پتہ نہیں کیا پتہ ہے ایک چیز کا حمل سے پانی نکال لیتے جادو ہے پانی بلٹیوں سے نکال کے پھک دیتے کہیں ایک طریقہ ہوتا ہے نکال لے کا لیکن بہت ہی اترام کے ساتھ سارے ایکسپرٹس کے اس پر کہ جو ہیومنلی پاسوبل تھا اس دور اس پورے منسون سیزن میں میں آپ کو پھر بتاؤں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے میں نے کہ کہتے ہیں آپ کو پتہ تھا اتنی بارش ہونی ہمیں کہتا ہے اباب ایوریج بارش اور اباب ایوریج بارش کا مطلب تھا کہ اگر سو میلی میٹر بارش ہماری ایوریج ہوتی ہے ایسی میں نمبر لے رہا ہوں ایک سو بیس سے قریب کہتے ہیں سن کی سو میلی میٹر ہوتی ہے تو بیس فیصد تیس فیصد اوپر ہوگی جتنا ہمیں کہاتا ہوتا نہیں پنجاب کو کہاتا اباب ایوریج پنجاب نے باون فیصد زیادہ بارش ہوئی ہے ایوریج سے ہمارے یہاں آٹھ سو فیصد اباب ایوریج بارش ہوئی ہے تو فرق تھا نا ایک تو جو ہمیں کہا گیا تھا اور جو تھی ہماری پریڈکشنز اس کے تحت منچر اور حمل اور کسی نے اگر بحث کرنی یہ وقت نہیں بحث کا بیٹھ کے میرے سے ہی کر لیں تھوڑی بہت میں بھی جانتا ہوں نہیں تو میں جہاں فیل ہو جاؤں گا جو ایکسپرٹس میں گائیڈ کریں میں نہیں میں نہیں یہ فیصلے کر رہا میں نے آپ کو کئی وار کرتا ہے اور یہ بڑی بات ہیں کہ جی فلانا بڑیرہ فیصلے کر رہا ہے فلانا کوئی ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ فیصلہ کرتا ہے ہر چھوٹے بڑی کٹ ڈالنے کا یا پانی ریکلین کرنے کا اور وہ امپرمنٹ حکومت کرا رہی ہے لیکن یہ کانٹم جو پانی کا تھا ایسا نہیں ترکر اتنی ہمارے پاس اللہ تعالی نے جو آئیس وائش ڈالی اس کے ساتھ ہمیں اتنا پتا ہوتا کہ جی کس طریقے سے کہاں لے جانا ہے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی اس میں یہ بھی میں کہہ رہا ہوں بڑی کٹیسٹروفی میں پرابلنس بھی ہوتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو کلیر کرتا ہوں اور جس دن بیٹھنا ہے میرے ساتھ کسی نے میرے ساتھ بیٹھ جائے اور بتا دے کہ کہاں غلطی کیے بریچ نہ ڈالنے میں بریچ ڈالنے میں پانی کو روکنے میں پانی کو چھوڑنے میں ہاں میں اگین میں کہتا ہوں اکل اکل نہیں ہے کہیں کہ چھوٹی بڑی مسٹیکس ہوئی ہوں گی دان دان دستہ مسٹیکس ہوئی ہوں گی لیکن کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ایکسپرٹ بولتے ہیں یا کسی کو روک تو کوئی نہیں سکتا یہ ابھی ٹیلیویزن چینلز بھی آپ کے ہیں تو سوشل میڈیا بھی آپ کا ہے اور کوئی کچھ کہے گا اس کو سلام نہیں کر سکتے بھی بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں باتیں تو یہ کلیر کر دوں تو یہ پانی پہلی میں ایریگیشن یا پانی کے بارے میں بتانے چاہتا ہے کونٹم پانی کا یہ ہے نکالنے کا طریقہ یہ ہے جس پہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رائیڈ بینک پہ ہماری ریڈکشن ہر جگہ پہ آئی ہے جو یہ سارا پانی بھان سیدہ باد کا جو رنگ بند گیا تھا وہ تقریباً ایک فٹ نیچے وہ در پانی گیا ہے پرسوں میں خود بھی اس طرف گیا تھا تب بھی پانی اترا ہوا تھا لیول پوجہ جاتے ہیں جہاں ہیں اس سے اور اس سے مزید کم ہو رہا ہے دادو دریاؤں بھی زیادہ فیوریبل ہو رہا ہے دادو مورو پل پر کل اور یعنی کل صبح چھ بجے اور آج صبح چھ بجے میں پوائنٹ نائن تقریباً ایک فٹ کا فرق آیا ہے ایک فٹ کا فرق تقریباً آیا ہے تو یہ ہمیں فائدے میں جاتی چیزیں اس لیے کہ پھر یہ پانی گرین آؤٹ ہو سکتا ہے اگر یہ پریا کا پانی اوپر ہی رہتا تو ہمیں اور مشکل ہوتی ہے اور ہم نے اس میں سکھر براج کے بھی کچھ کنالز کو کنٹرول طریقے سے کھولا ہے تاکہ دریاؤں کو فیوریبل کر سکے جو ہم کر سکتے ہیں گردو براج کے کنالز کو بھی کھولا ہے ہم نے کچھ کی پانی ایک ٹوپ جو رائیس کا تھوڑا بہت فصل بچ گیا ہے اس کو بھی ہم نے پانی دینا ہے پیڈی کا ساری جو فصل آیا ہے اس کے لیے تو وہ بھی ہم کھول رہے ہیں تاکہ ہم یہ فیوریبل کر سکے ایچ این ایوری دیسیشن اب ہر ایک آدمی ڈفر تو کر سکتے ہیں میں اتنی ہی چاہوں گا میرا گاؤں ڈوبے یا میرا گھر ڈوبے تو میں تو اپنی ایکسپورٹیز دکھاؤں گا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا لیکن آپ میرے لئے کم از کم یہ نہیں کہہ سکتے اور کسی کے لئے نہیں کہہ سکتے پورے صوبے میں ہر بحث مبیسہ ہوتا ہے جب میں روزانہ میٹنگز بھی کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھی فون پہ یہ زوم کے ذریعہ ہماری میٹنگ سے اس پہ ہوتی رہتی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اور اگر کوئی کہتا ہے وہ مو کسی کا بند کرنے کا تو ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے آپ لوگ بولیں لیکن کوئی ویرفائی کر دے کہ ادھر غلطی ہوئی ہے اگر نادانستہ غلطی ہوئی ہے نادانستہ غلطی میں نہیں کہتا میں پھر کہتا ہوں اپنے کل نہیں وہ انہی سندھ حکومت پہ نہیں اٹھا سکتا ہاں اپنے اپنے گھر بیٹ کے جو کرنا ہے اور سوچل میڈیا پہ چلانا ہے وہ چلاتے رہے کیٹیگورکلی کہہ رہا ہوں وہ جو بھی ایکسپرٹس ہیں سارا کو جب بڑی بڑی باتیں ہوئی ہے میں پرانے ایکسپرٹس کو نہیں بھلایا ہے وہ ان سارے ایکسپرٹس کو بھی میں جانتا ہوں کسی ایکسپرٹ میں تو نہیں کہا آکے جو پرانے تھے کہ یہ غلطی کیے سندھ حکومت میں ہاں ایکسپرٹس کے ماؤت پیس اور بنے ہوئے لوگ جن کو علیت پہ بھی نہیں پتا ان کی قابلیت پہ کسی وہ نہیں لیکن بازرت کے ساتھ ان کو نہیں پتا کہ ایشوز گراؤن پہ کیا ہوتے ہیں مجھے دو ازار دس کا فلٹ بھی یاد ہے سارا میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلا جاؤں گا اگر بتاؤں گا آپ کا کوئی سوال ہوگا اس معاملے میں میں بالکل حاضر ہوں جواب دینے کے لیے اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں نادانستہ پلتی ہو سکتی ہے وہ بھی مجھے نہیں پتا اگر پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے لیکن دانستہ طور پہ سندھ حکومت میں دو ازار بائیس کے فلڈز میں ہر ڈیسیشن ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ اس میں ہم نے آرمی کور اف انجنیئرز کو بھی ساتھ رکھا ہے ان سے بھی مشورہ کرتے ہیں اس کے بعد لیے ہیں اور اس ڈیسیشن جب ایک بار فیصلہ ہو جاتا ہے اس میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں دن نہیں لگتے یہ نہیں کہتا کہ ابھی ڈیسیشن ہی اور ایک منٹ بعد اس نے ایمپلیمنٹ ہی اس لیے طریقے کار ہوتا ہے وہ ایمپلیمنٹ کرنے میں بھی ٹائم لیکن گھنٹوں لگ سکتے ہیں دن نہیں لگا کبھی بھی ایک پورا دن بھی نہیں لگا کوئی ڈیسیشن ایمپلیمنٹ کرنے میں یہ پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور یہ بھی خوشخبری اس برے وقت میں علمی میں ہے کہ ہاں پانی کے لیولز ٹاؤن ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے درخواست یہ دعا یہی ہے کہ اور مزید برسات نہ ہو لیفٹ نائنگ پہ جو برسات ہوئی ہے کچھ دو تین دن میں اس کا بھی افیکٹ ہم نے دیکھا ہے لیوڈی پہ پرابلم آ گیا تھا دوبارہ لیکن پھر وہ لیولز آج ہم نے صبح جو میٹنگ کی تھی وہ ریڈیوس ہوئے ہیں تو یہ پانی کی سلسلے کی بات ہے ہم فردل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ریلوے لائن جو ہے اس کو بھی آپریشنل کرنے کے لیے سٹیپس اٹھا رہے ہیں لیکن اس پہ بھی یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی نئے علاقے کو ڈبو کے ہم کوئی چیز نہیں کریں گے ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نئے علاقے کو نہ ڈوبیں پہلے تو میں یہ ایریگیشن پہ تھوڑا سا آپ کو بتا رہا میں کرلوں ختم تین چیزوں پہ بات کروں گا ایریگیشن ریلیف پہ تھوڑی سی بات کروں گا اور میں ہیلتھ کی جو ایشیوز ہے نا پہ آپ سے آگائی دینا چاہوں گا آگے کی بات پھر آپ کی سوالات بھی لے رہوں کوشش کروں گا میں دس ایک منٹ پہ ختم کروں اپنا کام ریلیف کی جو آپ کو بتا دوں کہ اس وقت صوبائی حکومت دیزاستر مینجمنٹ اتھارٹی کے تو اچھا دیزاستر مینجمنٹ اتھارٹی صرف پی ڈی اے میں نہیں ہوتی ڈی ڈی اے میںز بھی ہوتی ہیں جو ڈیپٹی کمیشنرز ہیڈ کرتے ہیں وہ بھی اپنے طریقے سے ان کو بھی فنڈنگ دی گئی ہے ہم ہوں صاحبی مجھے اس وقت دیاد نہیں اس لئے کہ ان کو بھی فنڈنگ دی گئی ہے پی ڈی اے میں اپنی پرکیومنٹ کرتی ہے اس وقت تک پی ڈی اے میں نے اپنی پرکیومنٹ کر کے ایک لاکھ پچھتر آزار نو سو چوتیس ٹینٹ کل شام تک چاہت صبح تک سمجھ لیں یہ ڈیلیور ہو گئے ڈی اے میں نے شروع میں ہمیں ٹینٹس دیئے تھے نیشنل ڈیزاستر مینجمنٹ آثوریٹی میں دس ہزار آٹھ سو تری پنج اس میں بڑے جس ٹینٹس بھی تھے ایک سو بیس نائنٹی دنڈڈڈڈ انیس سو بڑے ٹینٹس بھی تھے وہ ٹوٹل ملا کے دزار آٹھ سو تری پنج ٹینٹس دیئے تھے کہ جو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے انڈیا میں نے پاکستان آرمی اکیس ہزار تین سو سکسٹی سون سٹھ سٹھ ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں اتنے ٹینٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں نیوی نے پچیس سو چھیاسی ٹینٹس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں پاکستان ائر فورس نے تین ہزار پانچ سو اٹھابن اور باقی سورسز سے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے سترہ سو پہنسٹ ٹینٹس گئے ہیں دو لاکھ سولہ ہزار تہتر دو لاکھ سولہ ہزار سمجھ لیں ٹینٹس کل تک ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں یہ صرف ٹینٹس کی بات کر رہا ہوں اچھا ریکوائیمنٹ میں کئی بار بتا چکا ہوں آپ کو ڈیڑھ ملین کی امیڈیٹ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مجھے آج ڈیڑھ ملین ٹینٹس آئی ہیں اور دیئے دو لاکھ ہیں تو لوگوں کی جو کرائے ہیں بالکل جائز ہیں اس لیے کہ ان کے سر پہ چھت نہیں ہے ان کے گھر گر چکے ہیں پہلے برسات میں ڈوبتے رہے جب بارش ہو رہی تھی اس میں وہ پھیکتے رہے اور اب شدید گرمی میں وہ ہے وہ احساس ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترپال اس لیے وہ بھی کام آ جاتی ہے ابھی تک تقریباً 1,49,060 ترپال پی ڈی اے میں دے چکا ہے سارے آٹھ ہزار انڈیوں میں نے پی ڈی اے میں کوئی دی تھی میں نے اس طرح سے ڈسٹریبیٹ کیا ہے وہ ہیں 26,000 تھرو آرمی دیئے ہیں تھوڑی سے کانٹیٹیز اور لوگوں نے دیئے ہیں ٹوٹل 1,85,67 ترپال دے چکے ہیں اگر یہ دونوں ایڈ بھی کرنے تو کوئی خاص نمبر نہیں ہے چالنا کے قریب بنتا ہے ٹھیک ہے جی موسکیٹو نیٹس ہم 1,5,5,4 ملین 15,41,000 یا 15,42,000 تقریباً دے چکے ہیں جس میں تقریباً 12,00, کے قریب پی ڈی اے میں نے ڈسٹریبیٹ کیا ہے اس میں میں شکر گزاروں فیڈل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا نی ای ایچ اور انہوں نے 12,00, موسکیٹو نیٹس ان کی طرف سے آئے ہیں ہمیں ٹوٹل ہم نے کوئی ابھی تک 12,00, ڈسٹریبیٹ کر چکے ہیں باقی سٹاکس میں ہیں ہمارے پاس اور اسی طریقے سے ڈی اے میں نے 3,63,000 کے قریب موسکیٹو نیٹس دیئے ہیں اور نیوی نے کوئی 3,000 کے قریب موسکیٹو نیٹس دیئے ہیں ٹوٹل 15,41,000 موسکیٹو نیٹس ہوئے ہیں اور اس کی بھی 4,5 ملین کے ہماری اسٹیمیٹ ہے کہ دینے ہم روزانہ کے اس میں آگے راشن بیگز ہم ابھی تک 3,16,000 کے قریب ڈسٹریبیٹ کر چکے پی ڈی اے میں سارے ساتھ ہزار ہمیں انڈی اے میں نہیں دی تھی اس کے علاوہ تقریباً 42,256 انڈی اے میں مزید ڈسٹریبیٹ کر چکی ہے تھوڑ پاکستان آرمی 47,175 بیگز نیوی نے ڈسٹریبیٹ کی ہیں پاکستان ایف فوس نے 38,591 اچھا کیوں میں آپ کو بتا دوں کہ جو فورن ایڈ آرہی ہے جس میں جو بھی سمان آرہا ہے وہ بھی انڈی اے میں ڈسٹریبیٹ کر رہی ہے اور انہی نمبرز میں شامل ہیں وہ پی ڈی اے میں کو نہیں مل رہے ہیں انہی نمبرز میں وہ شامل ہیں اور تقریباً 13,000 اور سورسے سے ہوئی ہیں ٹوٹل 4,25,000 سیت کچھ اوپر ہم ریشن بیگز ابھی تک ڈسٹریبیٹ کر چکے ہیں 16,000 کی قریب جو ہم دے چکے ہیں انٹس ابھی تک پائپ لائن میں ایس آف ڈس مورنگ یعنی پائپ لائن ہم کرتے کیا ہیں کہ جو یہاں سے ڈسپیچ ہو گئے ہیں انٹ ڈفرنٹ ایجنسیز کے لیکن ابھی تک ڈسٹریٹس میں نہیں پہنچے پورٹ ٹائنگ لگ رہا ہے ترسیل میں پہنچنے میں تقریباً ساڑھے سترہ آزار انٹس وقت روڈ پہ ہیں جو کہ اپنی ڈسٹینیشنی طرف پہ کچھ پہنچ گئے ہوں گے صبح جب سے میرے پاس ڈیٹا ہے اب تک کچھ آج پہنچیں گے کچھ رات تک پہنچیں گے اس طریقے سے یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے اس طریقے سے ترپالوں کا اچھا نمبر تقریباً چھوہتر آزار ترپال روڈ پہ ہیں اس وقت جو کہ پہنچ رہے اور انشاءاللہ یہ جب ہو جائیں گے یہ تقریباً لاکھ کے قریب اور شیلٹر جو ہے نا ٹیمپری وہ جیسے میں نے چار لاکھ پہلے بتایا تو لاکھ کے قریب اور روڈ پہ اس وقت جو مل جائے گا لوگوں کو اور موسکیٹو نیٹس جو ہیں وہ بھی اٹھتر آزار اس وقت جو ایک پائپ لائن ہم کہتے ہیں جو کہ پی ڈی اے میں اور پاکی جو رہی ہے انڈی اے میں ان سب کی طرف سے نکل چکے ہیں اپنے سٹور سے اس وقت روڈ پہ ہیں یعنی یہ آج کل رات کی ڈیٹا ہے کچھ پہنچ گئے ہوں گے کل رات میں صبح میں یہ ایسے چلتا رہتا ہے تو یہ ڈسٹکس اور ان سب کی ڈیٹیل بھی ہے میں آپ کو زیادہ یہ نمبرز کے ساتھ بور نہیں کروں گا کہ کس ڈسٹک میں کتنے پہنچے ہیں لیکن یہ ایک اوورویو دے دیتا ہوں تیسری چیز میں آپ کو ہیلت کی بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں کافی ایس چیف ایگزیکٹ اوڈ پروبنس پی ڈی ایم اے کو بھی میں نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کئی مواقعوں پہ کہ جی آپ اپنی پرکیومنٹ بیٹر کریں پروبلمز آتی ہیں افسران جو ہیں وہ ڈٹھتے ہیں میں نے تو پچھلی کیومنٹ میں ہم نے ایڈوانس میں انہیں کہا پروبلمز جو کرنی ہے ہمارے کندے پہ ڈالو آپ کو وہ پیپرا کی ایگزمشن چاہیئے بلانکٹ ایگزمشن دی ہوئی ہے آج ہماری صبح میٹنگ ہوئی تھی ہم نے کہا تھا وہ انڈی اے میں ایکٹ میں ایک جنے پیپرا کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر زیادہ لیگاریٹیز میں چل جاؤں گا انڈی اے میں تو تم پٹ استعمال کرنے کا کسی کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھورٹی کا جو ایکٹ ہے جب اللہ نہ کرے ڈیزاسٹر آتا ہے اس ادارے کو سب سے زیادہ پہفل بناتا ہے لیکن ہمارے ادارے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں ایسے موقعوں پہ کہ وہ ہر وقت چیف منسٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں منسٹروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کیا کرنا ہے انہوں نے بہت بات ہے ان چیزوں پہ اور وہ کنٹینیوز ڈاٹ جو ہے وہ چل رہی ہے وہ آپ لوگ کے سامنے نہیں کرتا نہیں تو کھا مکہ بی مورلائز ہو جاتے ہیں لوگ اس لئے پھر وہ آپ کہانی ایک اور بنا دیتے ہیں آپ لوگ بھی تو دوست ہیں نا میرے سارے وہ بڑا اچھا ہو مطلب آپ کے لئے خبر یہ کہ بھرمی کا اظہار کیا تو یہ سب سے بڑی خبر ہے یہ سب سے بڑی خبر یہ ہونی چاہیے کہ پہنچا کچھ نہیں خیف یہ آپ لوگ پہنچا ہو سارے اچھا مدد بھی کرتے ہو کئی جگہوں پہ کئی جگہوں پہ ہنڈرنسز بھی کریئیٹ کرتے ہو بڑے پی آپ سے پرانی سطح سے دوسری بتاتا تو یہ برمی کا برمی کا اظہار کیا گیا ہے پی ای ڈی ایم اے کو اس طرح کی ہیلڈ ڈپارٹمنٹ آج ہم نے ایک دو میں نے فیصلے کیے ہیں ایک میں نے سکھر میں پٹھایا ہے سیکھر کو میں نے کہا ایدر آباد بٹھو گے تم جا کے اور وہاں سے نکلو گے نہیں اب ہیلڈ ہیز آنیز وی ہیلڈ بین ہیدر آباد ہمارے پارلیمنٹری سیکھرٹری ہیں کاسم سومرو ان کو میں نے کہا جا کے سکھر بٹھو گے سیلو گے نہیں اب جو اپر دسٹرکٹس ہیں آپ کے وہ ادھر دیکھو ہیدر آباد سے سیکھرٹری دیکھیں منسٹر صاحبہ ایدر آبیسلی بکوز جو سپلائز آرہی ہیں جو چیزیں کرنی ہو ایدر دیکھ لیں لیکن فیلڈ میں جاؤ جو کہ تھوڑی سی ہمیں آئی ہے شکایت تھوڑی کی کافی شکایت آئی ہے جگہوں سے جو شارٹ کمنگز ہیں آپ کے سامنے شارٹ اتنے بڑے ڈیزاستر میں یہ رمجنا کہ ہر چیز ایک ویلڈ آئل مچین کی طرح چلے وہ پوسیبل نہیں ہے لیکن جہاں پہ بھی ہیومن دانستہ طور پہ یا سستی کی وجہ سے کمپلینٹس آئیوں اس پہ ایکشن باقیدہ لیے گئے ڈانٹ دپڑ بھی ہوئی ہے اور زیادہ سخت ایکشنز بھی ہوئے ہیں لوگوں کو سسپنڈ بھی کیا گیا ہے لوگوں کو چینج بھی کیا گیا ہے اور ڈانٹ دپڑ تو چلتے رہتی ہے اس وقت تک ہلڈ ڈپارٹمنٹ نے تقریباً ایک سو سپتر کیمپس موجود ہیں اور یہ ڈسٹرک ویس ڈیٹیل بھی ہے ان کی ہم نے پھر کہا تھا اور یہ ہے فکسٹ کیمپس اور اس کے علاوہ چار سو چھے موبائل میڈیکل کیمپس قائم کیے ہیں ٹوٹل جو ڈاکٹرز ہیں وہ ساڑھے چار سو فور فیفٹی تری انٹو اٹی ون سکس ہندرڈ سات سو پندرہ بیس کے قریب ڈاکٹرز اور پندرہ سو کے قریب پیرامیڈکس اور تقریباً دھائی سو وولنٹیرز یہ ہلڈ ڈپارٹمنٹ کے فریمورک میں کام کر رہے ہیں اور ہم نے شرجیل صاحب نے کل بتایا ہوگا ان سے کہا تھا کہ ایک سینٹرل نمبر رکھیں اور اس کی تشیر کریں ایڈونڈو آپ لوگ انہیں مدد کی کہ نہیں کل میں نے کہا تھا ہر جگہ لوگ کے پاس پون ابھی تک ہے دیکھیں وہ لائف لائن بنی ہوئی ہے مدد کے لیے بلانا ہے کوئی کونٹیک کرنا ہے تو ایک نمبر بتا دیں اگر صوبے کے کسی حصے میں وہ نمبر ہے بھی مجھے بھی بتا دیں ایک اور بار کہہ دوں مجھے دے دیں وہ نمبر دیئے ہیں کہ اس پہ کال کریں ہم نے کہا ہے ہلڈ دپارٹمنٹ کو کہ چوبیس گھنٹے اس پہ ایک سیٹ نمبر آف پیپل ہو موجود وہ آنسر کریں اگر بدین کی کسی یونین کانسل سے کسی گاؤں سے فون آتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے وہ ادھر فون کرے یہ اتنا ہمیں کرنا چاہیے آپ کی مدد ادھر ہی مجھے ضرورت ہے اور اگر ہلڈ اس کو بتا دے گا کہ جی پاکے اس کو آٹینڈ کرو اس کا نمبر بھی دے گا اس سے نمبر آ جائے گا اور اس پہ ہم کام کرے اور ہیلپ پہ میں نے بڑی سکتی چکا ہوا ہے یہ اب شکایت نہیں آنی چاہیے بیماریوں کا جہاں تک تعلق ہے توٹل جو اس وقت تک تقریبا گیسٹرولیٹڈ سارے پانچ لاک کیسز آئے ہیں سکن ڈزیز کے سوہ چھے لاک سے اوپر کیسز آئے ہیں ملہریہ کے ایک سو پچاسی ہزار ہن ایڈی فائیو تاؤزن ایک لاکھ پچاسی ہزار کیسز آئے ہیں دنگی کے جو ہے نا وہ یہ نمبر دیا ہے I don't know this is correct or not because یہ نمبر کافی بڑا ہے لیکن جو مجھے دیا ہے 12 29 cases دنگی کے I don't know اور زیادہ تر لیکن بیسے اب تھوڑا سے دیکھ لیے یہ زیادہ تر کراچی میں ہے کل کے دن میں یہ سکس سسپیکٹڈ کیسز کی بات ہے کل کے دن میں 64 سسپیکٹڈ دنگی کے کیسز تھے کار ڈزیز جو ہیں ایک لاکھ بلکہ دس لاکھ کے قریب ڈزیز ہیں نمبر آف ڈیپ سپورٹڈ اور یہ ابھی تک فائنل یہ ہیلتھ ریزن ہیلتھ کی میں بات کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں اس پر پلیس سوال جواب کرنے مجھے تو پتا ہماری اکیوڑٹ انفرمیشن ہے کہ لاکھ رہے گا ہیلت ایک سو بہتر ڈیٹس ابھی تک ریپورٹڈ جو ہے لیکن اس سے زیادہ ہے وہ لاکھ میں آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے تو یہ جو ہے اس وقت پوزیشن ہے اور میں نے بتایا جو اویلیبیلیٹی میڈیسن کی اس کو انشور کر رہے ہیں کہ یہ ہو اور ہیلت دپارٹمنٹ کو جیسے میں بتایا کہ یہ ڈینگی کا نمبر آپ کو تھوڑا یہ ریپورٹ نہیں کیجئے کہ مجھے ہیلت نے آج دیا ہے 172 total deaths نہیں یہ پورے سندھ کے لئے یہ ڈینگی deaths نہیں یہ total deaths ہیں جو flood affected ہم کہہ رہے ہیں بیماریاں جو کیمپس ملیریا گیسٹو یہ ساری جو بیماریاں ہوئی ہیں ڈینگی کی جو مجھے نمبر ہے 12239 لیکن یہ ریکنفرم کر دیں گے یہ نمبر ہمارا امتحان نہیں ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ نمبر غلط بتائی یہ نمبر صحیح بتایا اس میں بڑے ثانیہ میں ہوں گی ریکنسیلییشن میں ٹائم لگے گا یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اتنا کوئی بڑا ایشو نہ سمجھ لیں کہ جو ہوتا ہے تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھی روزانہ کی بیسس پہ میں یہی کہا ہوئے کہ آپ لوگوں کو انفارن کیا جائے انہی تین ہیڈز میں لائف سٹوک کا ایک ہیڈ رہ گیا آج میرے سے وہ میں آپ شیئر کروں گا اس کی بھی ڈیٹا ہے لیکن میں آج وہ پراپر طریقے سے سبق نہیں تو وہ آپ کو بتا دوں گا روزانہ اسی طریقے سے آپ میں یہ حساب لگا لیں نا ایک لاکھ پچھتر آزار کیوسک اگر پانی جاتا ہے تو ایک دن میں پونٹ ٹو فائی میلین اکر فڈ پانی جائے گا جو سمندر میں دریاء میں جائے گا اگر یہ کنٹنی رائی کچھ دن اور بڑھے گا پھر گٹ کم ہونا شروع ہوگا گٹ نا شروع ہوگا تو اگر ایوریج پہ ڈیر لاکھ کیوسک دیں اور آٹھ لاکھ پوائنٹ ٹو ایم ایف پانی اگر ایوریج پہ نکالے روزانہ تو ایک ایم ایف نکالنے میں پانچ دن لگیں گے آٹھ ایم ایف نکالنے میں چالیس دن لگیں گے لیکن یہ تو جو گرائوٹی سے پہلے جائے گا پھر پمپنگ اور اس میں دیلی ہوگی یہ ایک نمبر جو آپ اسٹیمیٹ کر سکتے اس میں لیف بین کبھی اسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے تو ایڈکیشن کا ریلیف کا اور تیسا میڈیکل ایشیوز اور لائیف سٹاک یہ چار چیزوں پہ آپ روزانہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یا میں بریفنگ دوں گا یا منسٹر انفرمیشن بریفنگ دیں گے کہیں اگر دونوں اس لئے کے سیلاب کے ٹائم میں ٹرائولنگ بہت ہوتی ہے بہار ہوتے ہیں نہیں دے سکے تو کوئی ایک اس دن بیان ٹائپ کے ان چار چیزوں وزیرا مراد علی شاہ وزیرا علیہ ہاؤس میں سلاب کی صورتحال اور ریلیف کے کام پر ہونے والے آلہ سطح کے اجلاس کے بات پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس وقت سوال جواب کا سلسلہ جاری